رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں ہم ریویو ایکسرسائز کر رہے ہیں چپٹر نمبر دو میں اور آج ہم اس میں کریں گے ایچ سی ایف فائنڈ آوٹ ایچ سی ایف بائی ڈویین میتھڈ آپ یہ تین نمبر ہیں ان کا ہم نے ایچ سی ایف ہائیسٹ کومن فیکٹر معلوم کرنا ہے تو آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاف کریں آپ پہلے سیکھ چکے ہیں لانگ ڈویین کیسے کرتے ہیں اس کے بعد اس کا جواب چیک کرتے ہیں جب ہمارے پاس تین نمبر ہو تو سب سے پہلے ہم دو نمبر کو ڈیوائٹ کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا 24 دو نمبر کا ایچ سی ایف آیا تو اب ہم نے ثرڈ نمبر کو 24 سے ڈیوائٹ کرنا ہے اور ہم نے پہلے سٹپ میں 24 کو 116 پہ ڈیوائٹ کیا تو ہمارے پاس 20 ریمینڈر آیا تو اب ہم 20 ریمینڈر سے 24 کو ڈیوائٹ کریں گے اور ہمارے پاس جو ہے 4 آ گیا ریمینڈر اور 4 ریمینڈر کو پھر 20 پہ ڈیوائٹ کریں گے تو پورا ڈیوائٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایچ سی ایف جو ہے وہ 4 ہے تو پیارے بچوں every problem is like a big door ہر مشکل ایک بڑے دروازے کی معاند ہے surely there is a solution like a small key اور اس کی ایک solution ہوتا ہے حل ہوتا ہے جسرا ایک چھوٹی چابی جو ہے وہ دروازے کو کھول لیتی ہے اسی طرح انسان کی زندگی میں جو problems آتی ہیں ان کا وہ solution ڈھونڈے حل ڈھونڈے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ لامہ اکوال نے اسی مضمون کو اس شیر میں بیان کیا ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے اور جو بھی مشکلات ہیں ان سے ڈڑنا نہیں چاہیے بلکہ ان کا حل سوچنا چاہیے تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ ہمانا غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم تو مسلمان ہیں اللہ رب کائنات 24 گھنٹے میں ہر علمہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں اس کی ہونے کو محسوس کرنا چاہیے اس کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ کو جاننا چاہیے اسے دعائیں مانگنی چاہیے لیکن یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں ہمارا اللہ کیسے ہمیں کون بتائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے بارے میں بھی بتاتا ہے ہماری حقیقت کیا ہے ہم دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لیے آئے ہیں مسافر ہیں اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے پیارے بچوں آج سے قرآن جید کو درجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرو تو نیکس پرابلم کی طرف آتے ہیں نیکس پرابلم ہے find HCF of 57, 95 اور 114 اب آپ ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور اسی طرح any two numbers کو لیں اور ان کو divide کریں اس کے بعد اس کا جواب چیک کرتے ہیں تو step 1 میں ہے we find HCF of any two numbers تو ہم نے 95 سے 57 کو divide کیا 38 remainder بچا پھر ہم نے 38 remainder سے 57 کو divide کیا تو ہمارا پاس 19 آیا اور 19 جو ہے 38 کو اندر رکھ کے divide کیا تو ہمارا 19 ہے پہلے دو نمبروں کا HCF اب ہم 19 سے divide کریں گے 114 کو تو وہ بھی پورا divide کر لیا اس نے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے HCF جو ہے وہ 19 ہے تو next جو ہے problem اس کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے HCF جو ہے وہ تین نمبروں کا معلوم کرنا ہے آپ ادھر ویڈیو روکیں ٹھیک ہے ان کو بلکل جو ہم نے پہلے steps کیے ہیں انہی کو دھرائیں اور پھر اس کا جواب چیک کرتے ہیں تو ہم نے 117 کو 63 سے divide کیا تو ہمارے پاس 54 remainder آ گیا پھر ہم نے 54 کو باہر رکھا 63 پہ divide کیا تو ہمارے پاس 9 remainder آ گیا پھر ہم نے 3rd remainder سے 54 کو divide کیا تو یہ پورا پورا divide ہو گیا تو اب پہلے دو نمبروں کا HCF ہمارے پاس 9 آیا اور 9 سے ہم نے 153 کو divide کیا تو یہ 17 پہ پورا پورا divide ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو HCF ہے وہ 9 ہے اور یہ جو ہم نے پوری calculation کیے یہ اس کی سمری ہے تو امید ہے پیارے بچوں تو آپ کو یہ بہت اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بہت اچھے